بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش مچلتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اپنی روح کی پیاس کو بجھائے آج کی نشست میں ہم تین ایسے کاموں کا تذکرہ کریں گے کہ اگر ایک مسلمان وہ تین کام کر لے تو انشاءاللہ یا تو اللہ اسے دنیا میں حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے اور اسے زیارت حرامائن شریفائن سے نوازیں گے اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو انشاءاللہ اللہ جلالہ قیامت کے دن اسے حاجیوں میں شمار فرمائیں گے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے اللہ سے مانگتا رہے اللہ سے فریاد کرتا رہے کہ اللہ تعالی اسے اس مقدس سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے اور اسے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو بندے کا مانگنا ہے یہ جو اللہ سے فریاد کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بعض دفعہ بندے کا مانگنا اللہ کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہی رہے تو جو حاجی بننا چاہتا ہے سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ وہ اللہ سے مانگے کیونکہ حج کا عمل اور دین کا کوئی بھی عمل یہ اسباب کا محتاج نہیں ہے یہ وسائل کا پابند نہیں ہے اسباب اور وسائل بعض اوقات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور بغیر اسباب والے خالی دامن والے اس مقدس سرزمین میں پہن جاتے ہیں تو اس لئے اللہ سے مانگنا چاہیے بغیر طلب کے اور بغیر مانگے یہ مراد نہیں ملا کرتی دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی سی کوشش کرے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو کوئی بھی کام ہو دنیا کا کوئی بھی کام ہو دین کا اس کے لئے سعی کوشش اور جد و جہد یہ بنیادی چیز ہے تو جو حج کرنا چاہتا ہے جو حاجی بننا چاہتا ہے اسے دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی سی کوشش کرنے چاہیے اور کوشش کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس رسمی کوشش کی فارمیلٹی پوری کر لی کوشش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لئے کوشش کرتے ہیں گاڑی خریدنے کے لئے کوشش کرتے ہیں شادی کے لئے کوشش کرتے ہیں گھر بنانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اسی طرح انسان حج کرنے کے لئے بھی کوشش کرے یہ دو کام کر لے دعا مانگ لے اور کوشش کر لے اور ایک تیسرا کام یہ کر لے کہ انسان اپنے اندر حج کی صفات پیدا کرے حج کی صفات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج ایک عمل ہے اور اسلام میں ہر عمل کا ایک پیغام اور ایک فلسفہ ایک اس کی تاثیر ایک اس کا تاثر ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے حج کا بھی ایک اثر ہونا چاہیے حاجی کی زندگی پر حج کے اندر اللہ نے جو پیغام رکھے ہیں حج کے اندر اللہ نے جو ہمارے لیے نصیحت رکھی ہیں ہم اس کو اپنا لیں مثلا حج ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے کہ سب بندے اللہ کی نظر میں برابر ہیں آپ دیکھئے کہ حج کے موقع پر پوری دنیا سے دنیا کے تمام برعظموں سے ہر رنگ ہر نسل اور ہر زبان کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں سب کے بدن پر لباس ایک ہوتا ہے حتیٰ کہ سب کی زبانوں پر نغمہ بھی ایک ہی ہوتا ہے نغمہ ایک ہے جسم پہ لباس ایک سا ہے اعمال ایک جیسے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز حاکم و محکوم ایک تو حج کا سبق مساوات حج کا سبق اتحاد و اتفاق حج کا سبق سادگی حج کا سبق اطاعت حج کا سبق سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی تو حج والی صفات کو جو اپنا لے گا وہ بھی حاجی بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ظاہری طور پہ حج کیا ہوگا لیکن وہ اللہ کی نظر میں حاجی شمار نہیں ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بظاہر حج نہیں کیا لیکن اللہ انہیں حاجیوں کی فہرست میں شامل فرمائے گا اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے تین کام کرنے ضروری ہیں پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں یہ تو مانگنے کی چیز ہے یہ طلب کی بات ہے یہ وسائل اور اسباب کی بات نہیں ہے دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے رہیں اپنی سی کوشش جد و جہد کرتے رہیں اور تیسرا سب سے اہم کام یہ ہے کہ حج ہمیں جن صفات کا سبق دے رہا ہے حج سے جو صفات مطلوب ہیں ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین